یہ تھی ذکر جو چڑھا ہے اس تھان بنایا ہوگی آج دی مالا دی وچ جس موتی نو سی شامل کرن جا رہے ہیں جس سکشیت دا سی ذکر کرن جا رہے ہیں جس نلتھونو ملون جا رہے ہیں اس سکشیت دا نا ہے چرنجی سنگھ منحاس چاہے کہ پند دیاں پک ڈنڈیاں تو لاکے اچھ بدیا کرن تو واد ست سمندروں آن دی تانگ تے ایتھے آئی ٹی ور کے بزنس دی وچ اپنے پیر زمان دی تانگ چرنجی سنگھ منحاس تے مند دی وچ پہل پہلے پہل تو ہی سی پر نال دی نال او بہت کٹ لوگ ہوندے نے جیڑے ایس اپنے بزنس نو اسٹیبلش کرن دی نال نال چل دیاں اپنی سبیتہ اپنی قوم اپنی کمیونٹی لئی بھی کچھ کرنا گزر دینے تے ایک من مندرہ دی کسی نک کر دی وچ وہ شیش کلا ہوندی ہے جیتے چرنجی سنگھ منحاس ہورا دا آئی ٹی دا بہت بڑا بزنس ہے وہ تھے چرنجیت منحاس ہورا ایک لیکھک بھی نہیں اور حال دی وچ انہیں ایک انگریزی دی وچ اپنے ودیق سمیں تو ہی مند دی وچ پسری ہوئی ایک کہانی دا ذکر چڑا ایک کتاب ہے انہاز کنٹین جیڑی کے او سوے لے او چوے دیا والے کالج دے بار اس کنٹین دا ذکر آن دا ہے وہ کتاب بھی حال دی کڑی دی وچ ہندوستان دی وچ دلی تو لے کے پنجاب تک چڑی ہے وہ پاٹکا دے روبرو کیتی ہے اور اس نوں امریکہ دے بچ بھی پاٹکا دے روبرو کیتا ہے اور اج اپنی زندگی دے وہ پہلے پاڑے اور اج دی جو ذکر ہے اس نوں لے کے اج ساڑے سٹوڈیو دے بچ حاضر نے ستار چرنجی سنگھ منحاس چڑے کے ڈیل ویر تو وہ شیشتہ اور دیو تے تھی پہنچے نہیں منحاس صاحب سب تو پہلا تو انہوں ساڑے سٹوڈیو دے بچ اور دیو تے نگی جی آئے آگتے ہیں سر سکرال جی میں سب تو پہلا جس پنجابی ٹی وی دا اس موقع لی بہت پرموک کرنا بہت بہت شکریہ منحاس صاحب گلوہ دا ذکر جتے اسی سنجا کرنگے سی گل ضرور پچھنا چاہمانگے پینڈ دیاں پکڈنڈیاں دا سفر تے او تو اڈی پینڈ دی داستنا زندگی دی مڈلی بدیا کیڑا پینڈ نال تو اسی سوند رکھتے ہو اور او سارا پنجاب نال پہ شکر جڑا ہے او دا ذکر سی سوڑنا چاہمانگے تو اڈی مو ریاض صاحب میرا پینڈ آدم پور دے کول نمی ٹرولی جلا جلندر دے بچ ہے میں پینڈ دی نگی جسی کے اپاتاوان تھوڑا سمائے ہی مانیاں ہے جو میں چھوٹی عمر سی میرے فادر درساو دی نوکری پٹیالے ہو گئی سی پروار اتھے شفٹ ہو گیا سی میں اپنا بچپن جہا تر پٹیالے رہے ہیں پٹیالے رہے ہیں پٹیالے پانجوی تک پڑھے ہیں اس تو بعد میں پنجاب کارمند دے بجیفے دے رہی پنجاب پوری سکول نابے دسوی تک پڑھے ہیں اور جو نابے میں پڑھائی کیتی ہے پنجاب پوری سکول نابے نابے بکھے او میرے جیون دا ایک ایم حصہ سی اور اس نے میرے جیون نو سوارن دے بچ بنان دے بچ ایک بہت ویڈیویبل کونٹویشن گیتی ہے منحاصر پنجاب پبلک سکول نابہ جڑا او دا ذکر ایک وشیش جڑا ہے او ستھان رکھتا ہے آج جی میں کمہ کی پارتی سینہ دے مکھی جڑے نے جنرل بکرم سنگھ او بھی اسے سکول تو گریجوئٹ ہوئے نہیں اور کی خاصیت ہے نابے سکول دی میں تھوڑی زبان تو سننا چاہاں گیا کیونکہ ذکر بہت سنے ہیں نابے سکول دے جی خاص جڑے اس دا اہجیا ہے کی جی پنجابی کہاوت ہے را پہ جانیے جا با پہ جانیے جڑے اس را سکول دے پگڑنڈیاں دے راہاں دے چلے ہن جنہ درمانا با پہ آ ہے جنہ دے وہ مانیا ہے او ہی شاہ دس سکتے ہن او ہی جان سکتے ہن کیونکہ کئی چیچے اہجیاں انمول ہندیاں ہن اہجیاں محسوس کیتے ہیں جان دیاں ہن روحی طریقے دے نال کی انہوں نے چھفدہ بیچ بیان کرنا اوکھا ہو جاندہ ہے پر جے میں کوشش کرنا تھا میں کہہ سکتا ہاں کی ایک تا جدو اسی پردے سی گے ساڑے سب دے بچ سمانتا سی سارے چاہے کسی کتران دے پروار تو آئے سی گے کسی کتروں بھی جائے پنجاب تو اسی جا پنجاب تو بار بھی بہت سارے بدیاکتی سان جو پنجاب تو بارو بھی آئے سن تے دوجہ اے ہے کہ ساں نوں ہر طرح دے نال انکرنج کیتا جاندہ سی ہنسلوب دائی کیتی جاندہ چاہے وہ پڑائی دے معاملے بچ ہوئے چاہے وہ کھیٹان دے معاملے بچ ہوئے کھیٹان دے باد چاہے وہ باد بھی باد ہوئے چاہے ہو کوئی بھی ایکسٹر کلکل ایکٹیوٹی ہندیاں سی انہا بچ حصہ لائن لی تے انہا بچ اگے بدن لی تے اپنا ہنر نوں اپنا صدار کارن دے بچ چاہے بہت ساری ساہم نوں سکول ورن ساہتہ میں دی سی منحاس صاحب جڑا ای آئی ٹی دا خیتر سی ایس نوں تس سی کمیں چونیاں اور اچھو بدیا کے تھو لائی میں اپنی بی ای کمپیوٹر انجنیرنگ مہارشترہ امرابدہ یونیورسٹی بی این کالوجی آف انجنیرنگ پوسط تو ہوں کیتی جدو اس ٹائم ایٹ ٹرینٹسی کی کمپیوٹر آ چکے سن جدو میں کمپیوٹر آج کے سانتے آم اسے میں جکر کیتا جاندہ سی کمپیوٹران سما ہوگا اس کر کے جو دو کیسے میں سیول انجنیرنگ جا مکینیکل انجنیرنگ دا دور اسے میں گنے جاندہ سی کی ختم ہو رہا ہے جو دو کیا آج کالوگل ٹھیک نہیں ہے دوارا آج کالوگل انڈیا چلالو ہور جگہ دے ہوتے سیول انجنیرز دی بہت تعداد دے وچ لوڈ ہے پر اس سمیں ایک ہے جاندہ سی سب تو بہت یہ برانچ انجنیرنگ کرنی ہے تو کمپیوٹر دی ہے اس کر کے میں کمپیوٹر ٹونے سی اور اس تو بعد کوئی انڈیا دے پیچھ بھی نوکری کی تھی جہاں سدھے امریکہ آگئے جہاں امریکہ انہوں دا سبابکی میں بنیا ہے میں کمپیوٹر انجنیرنگ کرنے تو بعد دو سال دلیچ نوکری کی تھی جی بانے میں تلائے چلالو میں تک پھر اس تو بعد میں انگلینڈ آیا جی انگلینڈ میں آکے ایم بی اے کی تھی ایم بی اے کرنے تو بعد میں انگلینڈ ایم بی اے کرنے تو بعد انڈیا باپس چلے گیا اوٹھے میں دو سال بنگلاؤر نوکری کی تھی اور جو میں بنگلاؤر نوکری کرتا سی اس سمیں منہوں ایک امریکہ دی کمپنی نے اپنے ہیدر آباد آفیس لئی منہوں رکروٹ کیتا میں اوٹھے انہوں نار تقریبا تقریبا ایک سال کام کیتا اس تو بعد میں اس کمپنی دے ایچ ون ویزے تے میں امریکہ آیا سی جی 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 اس پہلے تو اڈی شادی ہو چکی سیزا بعد بچ ہوئی میں جدو امریکہ آیا 99 مارچ دے بچ تو اس تو ٹائی مینے پہلا آہ 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 ایتھے آنٹوں بعد جڑھا شروعات کیتی آئی ٹی دے بچ اس کمپنی دے نال کیتی جہاں اپنے بزنس دے بچ پھر ہولی ہولی کا دو ہوئے میں جڑی کمپنی نال آیا سی میں اس کمپنی نال کچھ میں نے کام کیتا اس تو بعد میں اپنی کمپنی سٹارٹ کرتی سی اور میرا ایک کارن جو میں میں پہلا آیا سی جس کمپنی نال میں نیو جرسی دے بچ سی پر ایک کارن کی میں نیو جرسی تو ہوں اپنا ڈیلا ویر گیا او سی اس اے سی کی ڈیلا ویر نیو جرسی نالوں کئی چیزیں لے سستا سی اور کیونکہ میں جو بزنس سٹارٹ کیتا سی اپنے ہی ادارتے اپنے ہی کوششن نال اپنے ہی رسورسز نال شروع کیتا سی تو اس طرح میں کلی چیز سستی سی کتے بھی سستی سی وہ بہت امپورنٹ سی اور ڈیلا ویر دے ویچھے تو سی مطلب جدو پہلا آئیک جس کمپنی نال تو سی سروس کیتی ہو نیو جرسی دی کمپنی سے اور اس تو بات خود پھر ڈیلا ویر چلے گئے اور کنیک سنگارش کنیک سا ٹرگل کرنی پہ اپنی کمپنی کھولن واسطے تو اپنی کمپنی کھولن واسطے تو اپنی کمپنی کھولن واسطے تو شروع دے وچھ تا اے سی کی آپ ہی چاہے کوئی اکاؤنٹنگ دا کم سی چاہے کوئی پیرول دا کم سی چاہے کوئی ڈیولپمنٹ ٹیسٹنگ میری کمپنی جڑی ہے اور سوفٹر ٹیسٹنگ دے بچ سپیشلائز کر دی ہے تو وہ کم سی سارے آپ ہی کردے سی اور بکی جڑے سٹاف میمپر سی چاہے انڈیا تو چاہے فلیپنز تو رشیا تو جرمنی تو بڑے بڑے دلگلے دیشاں تو اسی بلاندے سی چاہے ائرپورٹ تے ہوندے سی آپ انہوں نے ائرپورٹ تو لے کے آنا انہوں نے ہوتلا چھڑنا انہوں نے ریندہ پروند کرنا سارے کم آپ ہی کردے سی تو اس ٹیم تا ایسی کدھے رات روم ہوندے دو بجے سوندے کدھے سویرے چھے بجے اٹھتے سی کئی طرح دیے جو میت ملتا سارے بجنس بچھنڈی ہے تو اس طرح ساٹھے بجنس بچ بھی سی تو اس نے گھر چھلا ٹینگ بہت جاتا سی چنگی سی کے گی میری فیملی تے ہوریڑے دوست سی انہوں نے بہت ساتھ دیتا تو اسے کر کے ہی میرا یہ جو اپراؤلہ سی سفل ہو چکیا اور کنا سما لگا اس سے ٹرگل میں کہہ سکتا ہاں کہ ایک طرح دیکھے سٹرگل تھا ہون بھی چالو ہے تے کونکی بندہ تے کھاب بات دے رہن دے ہاں نا تے اسی اوپر دوپر اٹھنا چاہنے ہیں پر جو مین جو ٹائم سے جتک اے نہیں ہو گیا اسی کی کمپنی لمبے ٹائم تک رہو گی تے ہور اسی آفیس کھولو نہیں سوچ چی نہیں وہ پہلے تین تے چار سال سے سو تین چار سال جڑا ہے وہ پوری سٹرگل جڑی ہے وہ کی تھی دوستو چرنجیت منحاص اہوران دنال اسی جڑی گلوات ہے وہ اسی تنا جاری رکھاں گے کیونکہ ایک عدبت سفر ہوندہ ہے کہ تین چار سال ایک لیور بانگو پہلا کام کرن تو بعد آج یہ جس پدر دے ہوتے انہا دا آئی ٹی دا بزنس ہے اس تا بھی ذکر کرنگے نابہ سکول دیاں کچھ یادن دا بھی ذکر کرنگے تے اس تا بعد جڑی انہا نے ایک کتاب لکھی جڑی کے انڈیا دے بچوی ریلیز ہوئی اس چیز دی چیٹک تے اس چیز دا آغاز تے ذکر جڑا ہے وہ بھی انہا دن آل سانجا کرنگے پروگرام میں اسے رفتار اسے بہادر بھی جاری رہے گا مل دیکھ چھوٹے جب بریک تو بات آہ دوستو مر حاضر ہوئے ہیں پروگرام واد سمباد لائے کے اور نال نے میرے بہت ہی سوچی رکھن والے انسان سنار چرنجی سنگ منحاس چنہ نے آئی ٹی دے کھیتر دے بچ ملنا ماری ہیں وہ تھی اپنی ایک نوی کتاب چڑی ہے وہ زندگی دے ایک خاص موڑ نوجیڑا ہے وہ اس دی ترزمانی کر دی انسان کنٹین جڑی ہے وہ پاٹکانو جتی اور یہ سفر بلکل جاری ہے اور اوٹھے نال دی نال دیلویر سٹیٹ جڑی ہے جتے پنجابی بہت زیادہ گنتیج نہیں پر میں سمجھا گا کہ اوٹھے بھی کمیونٹی دے کمہ باستی ہے جس تنگ نا اوٹھن گرش کر دے نیسا مکڑ کی اپنی سبیتہ دی نال بھی جھوڑے ہوئے نہیں سو ایک واری فیر سواگت ہے منحا سب تو آڑا منحا سب آج دی تریق دے بچ تو آڑے دفتر کمپنی دیڑا 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 وہ کڈھاک ہے اور کتھے کتھے یہ کامنٹیڈینے چل رہے ہیں ساتھا دیڑا دیہ大ون اٹھے مطلب خیس طرح اٹھے دا سٹاف بنو یہ اٹھے بیٹھ کے ہنڈل کر دے تو سی جان کوئی ہور بھی اٹھے بندہ پارٹنر رکھا ہے نار پارٹنر تھا کری ک کر نوی ہے جی پر میں اہی اپراڑا کیتا ہے انہیں سالان دے بچ کی ایک قابل قابل ٹیم بنائی جاوے انہوں نے آثورٹی ڈیلیگر کیتی جاوے تا جو وہ جرے ڈیلی اپریشنز ہن انہوں نے اپنے جو انہوں نے ڈیسیجن لینے ہنو لے سکن انہوں نے میری میری انہوں نے کنسلٹ کرن دی جا میری سپورٹ دی لوڑنا پوے اور میں سمجھ دا ہاں مکس کافی حد تک اس اپراڑے بچ سفل ہو چکا ہاں میرے پول سیلز رائی تھی ہے سیلز دی ٹیم آپریشنز دی ٹیم ٹیکنیکل ٹیم مجود ہن اپنے اپنے ٹیما دینال اور اس دینال جو بھی وہ دینال جڑے ہوئے کام ہن وہ بے خوبی نال سنبال رہے ہیں میرے ہاتھ سب بڑا اندرونی سوال ہے ضرور کیوں کہ بڑا بڑا دائرہ وڑے وڑے کام نے اور بہت پورا کھلا رہا ہے کی جو ڈاڑی سنگھنی ہے وہ بھی ایسے فیلڈ نال تعلق رکھ دے نہیں جانتو ڈاڑے کام کار دے بچ کوئی ہاتھ بٹاؤن دے بچوں نادا یوگدان ہوندہ میرے فیلڈ نال تھا تلکات پڑا ہیارے پاس سن ہوتا نہیں جو ساڑا بیا ہوئی سن نہیں رہدے انہوں نے اپنی ماسٹرز ایم ایسی ہیمن جنیٹکس کی تھی سی جی پر سمید نال میں کہہ سکتا ہاں کی کام دے بچ اور ہر طرح دے نال بہت بہت زیادہ جوگدان رہا ہے اور جو میں کہاں کی میں اس کام دے بچ سفل ہویا ہاں جس بھی مقام تھے ہاں تو اس دے بچ انہوں نے جنہیں شردہ چکا ہاں انہیں کٹ ہے جنہوں نے جوگدان میں اس کام دے بچ رہا ہے اور آج دے بچ بھی جو میں بہت ٹریبل کرتا رہنا ہے انڈیا مرسال دے کے بری پانچ پانچ چکر بھی لگ دے ہاں تے کنیٹا دے بچ اور بدن یو ایس آل سو بھی میں کافی کم دے رہنا ہاں تو جنہیں آفیس دے پریشنز دیکھنے ہاں پچھوں ہور کم کر دیکھنا ہے او دے بچ میں انہوں نے بہت حمیت ملتی ہے بہت سارا ملتا ہے سو مینیزمنٹ دے بچ کافی جڑا ہے انہوں دے ساتھ ملتا ہے گائے بلکل ٹھیک ہے اور میں جڑی کتاب ہے تسی انہوں نے کنٹین لکھی ہے اور بڑی خوبصورت کتاب ہے اور میں درشکہ نو دکھاوی رہے ہیں اور لگ پگ جڑی ہے یہ لاپا کے ایک سو پینٹ شایٹ سفرین دی کتاب ہے سو یہ جڑی ہے وہ کیس دے ادارت ہے اور یہ خیال تو انہوں کیدہ آیا اور کنے سمیدے بچ پوری کیتی ہے کتاب یہ ایک سو سٹارٹ پیج دیا جو ایک کالپنک ناول ہے اس دے بچ کئی جو کہانیاں ہن او اصل بھی ہوئیاں ہن باپرییاں ہن اس کتاب دے بچ جو میرے ہون تک دے جیوان دی سوچ ہے اس دے تن پہلو جو ہن انہوں بارے میں گوھر گوھر دیکھ رہا ہوں جاگر کرنے دی کوشش کیتی ہے پہلا پہلو اس کتاب دے بچ جو کہانی دے بچ جاگر کرنے دے کوشش کیتی ہے وہ اے ہے کی جو میرے نیجی سوچ ہے کی جو انسان ہے جو اپنی وہ حیثیت جندگی دے بچ بناو دا ہے وہ بچپن دے بچ جو پانچ سات سال دی عمر ہندی ہے اُت تک اس دی سوچ دے بچ وہ حیثیت دے پرشامہ اس دی لکیر بن جندی ہے ہاں اے ہو سکتا ہے کی جو حلات ہن سما ہے جو سماش دے سہارا ہے ہورچی جہن ہن وہ اس نوں اس مقام تک پہنچن دے بچ دیر کر دیا ہن جہن سہائی ہوکے انسنوں چھتی پانچن دے بچ ہلپ کر دیا ہن پر او انسان جس دے دماغ دے بچ او حیثیت بن جندی ہے او اپنے جیون دے بچ دیر سویر او حیثیت جرور محسوس جرور اچیو کر لیندہ ہے بلکل اے درست گل ہے پر ادھا جڑا ٹائٹل اناس کینٹین ہے او کس تیدار جڑا تسی بنایا ہے جو میں انجینرین کر دا سیگا بین کالج او انجینرین پوسر دے بچ ساڑے بار کنٹین سیگھ جدے بچ ہسی اکثر بدیار تھی جا کے اتھے بیٹھتے سیگھے کئی اپنا ٹائم کر دے سیگھے دو پرا آسان تے ساؤتھ انڈیا بچ مہارشترہ بچ بڑے پرانجی میں سی پنجابی بچ پا جی جہاں بیر جی آخ دے ہیں تا اتھے او انہ کہندے ہیں تے او جو بڑا او سارے ایسی جو ریفر کردے سیگھے جگر کردے سیز کنٹین داتا سی انہے دی کنٹین کہندے ہندے سی تے اسی کر کے میں اس دا نام انہاز کنٹین رکھا ہے اور کئی ساڑیاں جادہاں کئی کچھ جو ہویا ہے او اتھے ہویا سی اور میں اس بیچ دکھایا ہے کہ میں ایک گریب بڑے پروار دا بچہ جو بڑی مشکلہ پروار دے بچ بھی ماں باپدے چکڑے ہندے ہیں بچے دے سب کچھ ہے ماندے بچ چنگیارہ ہے ایک خویش ہے کہ انہیں کچھ بڑھنا ہے او کمیں آکے کوئی انہوں ہلپ کردہ ہے تو وہ آکے انہیں کنٹین دے کام کردہ ہے تو پڑھ دا ہے اور کمیں اپنی سفلتہ بل پڑھ دا ہے اور او کوئی تو اڑا دوست ہے جدہ ذکر ہے ہوتا جہاں کوئی توسی اس پاتر نو دیکھا ہے جدہ بالک ہے اس نو میں دیکھا ہے اور کلے اس بالک نو میں اپنی جیون دے بچ پنجاب دے بچ انڈیا دے ہورپا گان دے بچ میں دیکھا ہے جدہ بچے ہاں بہت مشکلہ دے نال باوجود بھی جدہ دے ماندے بچ ججبہ ہندہ ہے جو اٹھندہ اور ساریاں مصیبتان چلدے ہوئے بھی اپنی منجل وال اپنی سفلتا وال بات دے ہیں جس بالکتا ذکرت اسی اس کتاب دے بچ کیتا ہے کہ انہا دی کنٹین دے اتھے کم کرتا ہے آجو کس مقام تے ہے کچھ ہے خبر تانو اے اے جو میں جتے میں ایک کتاب اے کہانی جو ختم کیتی ہے اتھے اوہو سے اے دکھایا ہے کہ اوہ دسمی پاس کر کے اپنے پوسٹر ٹاؤن دے بچ دسمی سبتوں اپلایا ہے اور ایک انجیو نے اسنو اگے پرن واسطے جو کی انجنیرنگ کرنا چاہتا ہے اور آرمی بچ جانا چاہتا ہے کر کے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے ہوتے کتابیں ختم کیتی ہے چاہتا ہوتے اگلا پاک بھی آئے گا اگلا سیکل بھی آئے گا یہ پر اس سیکل دے بچے نے دسمی پاس کیتی ہے اور انجیو نے انجز کوکلشپ دیتا ہے اگے پڑا ہی کرنا سکتا ہے ہماندہ جدل ذکر آنڈا ہے پنجاب پبلی سکول نابا دی بھی جہی ہی کٹنا ہوئی گی جڑی تھوڑے چیتیاں دے وچ بسی ہوئی گی اب جی ایک دی ہن پنجاب پبلی سکول نابا دے وچ تا بہت ساریاں کٹنا ہوا ہن بہت ساریاں جیادہ ہن جو من وچ اور جہن وچ ہن تے او چاہے ساڑے اسی اسی ڈاننگ ہال دے وچ منڈے سارے بیٹھ کے بدیارتی سارے بیٹھ کے وہ اسی goed مثل کی اپنا ڈائن کردے سکه روٹیا کاندے سکے چاہے ساہے ساڑے حوشت搞 دی ہوگی سکوشب کی بھائی�나 ہوا ہمارے کے ساتھ نے ایک کٹنا ہو arose یا کٹنا ہو آہانمر کے ساتھ نے بھی پیٹی کرتے ہوboat عنہ انتcho ہن بڑا چیتا ہے کسے ضرور بیٹھ کے غادر سارے کام جو ہندے سی شکول بدی رو سیا The school in the bell把žدی ہندی سی روٹی پڑھنے کھا کے اپنا آکے ساڑی لائٹس آؤٹ ہونی آسی رات نو سونا کوشش ہندیس پھر اٹھنا بڑا اکھا لاغ دا سی گھا تھا اسی رات نو ہی پی ٹی دی ڈریس پا کے جرابان پا کے سو جانا تا جو جدو ساڑی تی بیل بجنی اکی تراؤزر بیل ہندی سی اٹھن دی بیل تو اسی ادھو نہ اٹھنا جو تی دی بیل بجنی پی ٹی دی بیل 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 چاہ پی ٹی دی بیل اسی ادھو اٹھنا جو جرابان ساڑی پایا ہندہ سی دا سر بوٹ پا کے ایسی اپنے اٹھے چلے جاندے سی تاہی دی قیدنی ہو کئی کٹناو ہاں جو جادہ ہیں بچپندیاں ہاں بچپندیاں ہاں اس ٹیم دیاں ہاں آرموست دی کہو کی ہر پل ہر پڑا جو اٹھے دا سی چاہو کھیڑ دے مدان دا ڈائنین ہو دا کھیڑ دا بھی ہے اوہو ایک اٹھت حصہ ہے جنگی دا رائیٹ آمینہ ہاں سب اس کتاب دا بشیز زکر ہے تو اڈی زندگی دی وچہ اور ڈیل ویر دی کمیونٹی دی وچہ سی بڑے نامیوں بہت کام کر دے ہو کوئی خاص جڑا ہے نوجوان نو اس والے پاس ہے کیونکہ آج دی طریق دی وچہ چاہے نوجوان و پنجاب دا چاہے اتھے دا بہت آت دی وچہ نوجوان جڑے نیو فیلڈ جڑا او چوز نہیں کر دے پیسی کھیڑا فیلڈ چوز کر دے جہاں کنفیوزن ہندی ہے جہاں وہ گریجویشن کر دے جہاں جان دینے پڑن جان دینے وڈی ایڈوکیشن تو بات بھی تو انہوں لگ دا کہ ایس طرح دے کمہ دے وچہ کوئی یوگدان پاؤن واسطے جہاں کچھ ہور یوگدان اپنی کمیونٹی دے وچہ کس طرح دے یوگدان پا رہے ہو اپنی پنجابی کمیونٹی تو تھے میں دیکھا ہے اپنے اس دنے وچہ خاص کر کے ساڑے پنجابی ویرہ وچہ میں جو اپنی ایک کمپنی شروع کیتے ہو لیکن وقت چودہ سال ہو گئے ہیں نمانو اس دنے وچہ ہجارہ دی تداد دے وچہ جو میں اپنی ورک فورس ہے وہ باروں بھی لیندی ہے امریکہ دوباروں چاہے یورپ تو ایشیا تو اپنے ساؤتھ امریکہ تو تو اس دنے وچہ میں دیکھا ہے کہ جو ساڑے پنجاب دے موڑے ہنجینہ نے انجنیرنگ کیتی ہے وہ جہدہ تر جو اس ہی یہ سوچتے ہیں کہ کسی اس کاملی ہے تھے آؤ تو اس ایچ پر نبی جاتے انہوں نے اس چیز دا بشواس نہیں ہوندہ ہے کیونکہ انہوں نے دماغ دے بچ یہ ہوندہ ہے نورمالی کی بار جانتا رستہ ہے جانتا ہی بیار رستے جا سکتے ہیں جانتا ہی جانتا رستے جانتا ہی انہوں نے اکثر حراسمنٹ ہوندی ہے پر یہ جو راستہ ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں دستان دی کہ جو تسی جسی دے بچہ تسی بدیا پائی ہے جو بھی تسی پر ساڑی لگن رہی ہے جسی بھی ساڑی مارتا ہے کئی باری تھا انہوں پیشنٹ ہونا پہندہ ہے سور کرنا پہندہ ہے پر جسی لگن بنای رکھو تب تسی تیم دینار جرور سکسپول ہونے اور ایک کمیں تو جاندے جاندے سوال ضرور پچھنا کی تو انہوں کیوں میں لگ دا ہے جس ٹائم دے بچہ جینا سمیہ دے بچہ تسی گریجوئیٹ ہوئے پڑے بے ایجوکیشن لئے تو اڈے نوجوان سٹرگل دے دن نوجوانا دے سوال آج دے نوجوانا دے سوال دے بچہ کنہ کا انتر محسوس ہوتا تو انہوں میں یہ محسوس کرتا ہے انتر میں کامی محسوس کرتا ہاں کہ جدو ساڑے بیلے جدو نوجوانا دے جو سوال سی او اے سی او جیدہ مینٹی تے جیدہ پر او جیدہ کومنیکیٹیو ہون دے نوجوان جو ہن اوہو دے مور آٹیکلیٹ تے اوہو آپ نے آپ بولن دے بچہ کومنیکیٹ کرن دے بچہ جیدہ اوہو ہن تے اوہو اوہویرنیس بھی جیدہ ہے پر شاید اوہو مینٹ جدو کرنی پیندی ہے اوہو انہیں مینٹی نی ہن جو پرانے ہی ساڑے ٹیم دے نوجوان سال ساچان جی سی منحاسی تو آڑی اے کتاب انہاس کینٹین تو انہوں موارک اور اس تو سیدھ لینگے بہت نوجوان اور ساڑھا ساڑے سٹوڈیو دے بچہ اپنا قیمتی وقت کر کے اپنی زندگی دے اوہو پترے جیدہ نے اوہو ساڑے درشکانال سانچے کرن دا میرے کول الفاظ نہیں کہ میں تو آڑا شکریہ ادا کرا اور میں نے محسوس ہوندہ کہ تو آڑے اس آج دے پروگرام تو کئی نوجوان جیدے نے اوہو سیدھ ضرور لینگے سو میں تو آڑا تنواد کردہ ہوں بہت بہت شکریہ دوستو آج دے اس پروگرام دے بھاریچ تو آڑے من مندرہ دے بچہ کوئی بھی سوال ہوئے جس آڑے پروگرام کس طرح اندھا لگا اس وندی تو سیسا نو ای میل کر سکتے ہو ریارڈ آٹ چس براڈکاسٹنگ ڈاٹ کام سو ونس اگین ریارڈ آٹ چس براڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور اسی طرح واد سمباد دی لڑی دیوچ اونا میناز ہستیانو تو آڑے کردے رہاں گی روبرو اور اکوری فیر میں چرنجیت منحاس اندھا تیہ دلوں شکریہ ادا کردہ تنواد چیز میں جس پنجابی دا تنواد کردہ شکریہ